اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث مبارکہ کے ذریعے اس بات کی خبر دی کہ جب ایک مومن اپنی کسی مومن بھائی کی آیاتت کے لیے نکلتا ہے تو جب وہ صبح نکلے تو صبح سے لے کر شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور جب وہ شام کو نکلتا ہے تو شام سے لے کر اگلے دن کی صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اپنے عزیزوں اقارب اپنے رشتداروں بھائی بہنوں کی خبر گیری کرنا ان کی احوال پرسی ان کی آیاتت کرنا ایک بہت ہی پسندیدہ اور افصل عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت احتمام سے اپنے ساتھیوں اور قرابتداروں کی آیاتت کے لیے قسرت سے تشریف لے جاتے آپ تشریف لے جاتے تو کبھی ہاتھ پر بوسا دیتے کبھی پیشانی پر بوسا دیتے اور پھر مریض کو اس تکلیف میں تسلی دینے کے لیے آپ ایک بہت خوبصورت دعا کے الفاظ جو بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے کہ کچھ حرج نہیں کوئی پریشانی نہیں انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں نا کہ مومن کو جب کوئی بھی تکلیف پہنچ دی ہے اور وہ اس پر سبر کرتا ہے تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یہاں تک کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے دوران پتا چلتا ہے کہ آپ مریض کے بدن پر اپنا دہنہ ہار پھیٹتے ہوئے یہ دعا پڑتے تھے یہ بخاری اور مسلم اور نسائی کے دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہم ازہ بالبعصہ رب النازی اشرحی وانتشافی لا شفاعن الا شفاؤکا شفا لا يعادر ساقما اے اللہ لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما دے اس کو شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے اور کوئی شفا نہیں تیری شفا کے علاوہ ایسی شفا دے جو ذرا سا مرض بھی نہ چھوڑے اسی طرح مسلم نسائی اور ترمزی میں حدیث کے الفاظ ہلکے سے فرق سے آتے ہیں بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعزی کا ومن شر کل نفس او شر عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا اور ایک اور جگہ مسلم نحمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے الفاظ کچھ یوں ہے بسم اللہ ارقی کا من کل داعین یشفی کا من شر قل حاسد اذا حسد ومن کل زیعین یعنی ان تمام دعاوں میں اللہ کا نام لے کر دم کیا گیا ہے اور ترجمے میں اگر آپ دیکھیں تو دم کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالی سے اس بیماری کی شفا ہر حاسد کی نظر سے بچنے کی اور اس کے شر سے بچنے کی دعا کی گئی ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع دعائیں ہیں اور پھر اسی طرح ترمزی میں بھی الفاظ موجود ہیں اللہ مشوہی اللہم آفہی مریض کے لیے شفا اور آفیت مانگی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ بہترین چیز جو اللہ سبحانہ تعالی سے مانگی جا سکتی ہے وہ آفیت ہے